انیس سو چوہتر میں جب علامہ شاہمد نورانی صدیقی رحمت اللہ تعالیٰ لے شیخ الحدیث حضرت علامہ عبد المصطفی عظیر رحمت اللہ تعالیٰ لے شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا زاکر رحمت اللہ تعالیٰ لے علامہ عبد السبتار نیازی رحمت اللہ تعالیٰ لے جب اس طرح کی ہماری سرکردہ شخصیات اہل سنت کی عظیم شخصیات الیکشن کے ذریعے جیت کر اقتدار میں پہنچی اور انہوں نے قراردار پیش کی کہ کادیانیوں کو گیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ ایک بھی انسان ایک بھی مسلمان شہید نہیں ہوا اور کادیانیوں کو کافر قرار دینے کا قانون پاس ہو گیا تو آپ یہ دیکھیں کہ کہاں ہماری دس ہزار شہادت ہے ان کا مقام اپنی جگہ اور کہاں ایک بھی شہادت نہیں ہوئی لیکن پھر کیسے پہنچے تھے قانون کیسے پاس ہو گیا اس وقت کے مسلمانوں نے ووڈ دے کر سمجھدار لوگوں کو دیندار لوگوں کو دین پسند لوگوں کو اور ایسے لوگوں کو جو دین کو سمجھتے ہیں جنہوں نے دین کو پڑھائے ان کو اسیمبلی میں بھیجا انہیں منتخب کیا اور پھر ان لوگوں نے نظریہ اسلام کو فروض دیتے ہوئے اپنے ووڈ کا حق ادا کرتے ہوئے انہوں نے جو ہے اس قانون کو پیش کیا اور اس وقت کی حکومت نے ہر ممکن کوشش کی کہ یہ قرارداد کسی طرح پاس نہ ہو لیکن علماء اہل سنت نے ان کو یہ بتایا کہ دیکھو پھر تم عوام میں نکل کر جاؤگے کیسے اگر تم نے قادیانیوں کو آج کافر قرار نہیں دیا تو عوام میں جاؤگے کیسے تو ایک بات تو ایک مثال تو یہ آپ کے سامنے میں نے پیش کی کہ دیکھیں اگر نظریہ اسلام کے ماننے والے اسمبلیوں میں ہوتے ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ گیر مسلموں کو گیر مسلم اقلیت جہاں اسلام مانتا ہے وہاں آئین پاکستان میں بھی گردانہ جاتا ہے پھر جب قبلہ انیس سو پچیاسی میں پیرے طریقت رہبر شریعت عزت علامہ سید شاہ تراب الحق قادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اسمبلی میں گئے تو اس وقت کے وزیر مذہبی امور نے گلتی سے اس کے بقول گلتی سے لیکن وزیر مذہبی امور کے دستخط کے ساتھ یہ نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا کہ اب کسی بھی مسجد سے درود و سلام کے آواز نہیں آنی چاہیے اندر پڑھنا ہے پڑھو باہر آپ نہیں پڑھ سکتے جب یہ بات قبلہ علامہ سید شاہ تراب الحق قادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو پتا چلی شاہ صاحب علیہ رحمہ نے اس آرڈیننس پر تیری کے علتیوہ جمل کرائی اور شاہ صاحب نے اسمبلی میں جو ہے کھڑے ہو کر شاہ صاحب نے اسمبلی کے اجلاس میں فرمایا کہ یہ آرڈیننس پاس ہوا ہے وزیر مذہبی امور کی دستخط کے ساتھ یہ آرڈیننس جاری ہوا ہے کہ کسی مسجد میں صلاة و سلام نہیں پڑھا جائے گا اس پیکر پر صلاة و سلام کی اجازت نہیں ہوگی شاہ صاحب نے کہا میں یہاں کھڑے ہو کے فلور آف دی ہاؤس پر صلاة و سلام پڑھتا ہوں کوئی مجھے روک کر بتائے اور میں سوچتا ہوں کہ کیا منظر ہوگا جب قومی اسمبلی میں پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ سید شاہ ترابو الحد قادری رحمت اللہ تعالی علیہ صلاة و سلام پڑھ رہے ہوں گے کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھو سلام شمع بزمہ ہدایت پہ لاکھو سلام تو آپ یہ سوچئے کہ اگر شاہ صاحب اس وقت اسمبلی میں نہیں ہوتے تو آج تو ہماری مسجدوں سے یہ صلاة و سلام کی جو پیاری پیاری آوازیں آتی ہیں یہ آوازیں آج نہیں آتی یقینا نہیں آتی کہ آپ کے پاس ایسی کوئی طاقت ہی نہیں تھی کہ جو فلور آف دی ہاؤس پر یہ بات کرتی اور اگر آپ اسمبلی میں بات نہیں کرتے روڈوں پہ آپ جتنے دھرنے دے لیں آپ روڈ جتنا بند کر لیں آپ جتنا چیخو پکار کر لیں حکومت کے آگے تو آپ ظاہر ہے کہ حکومت سے زیادہ ہے تو مسجد کی کمیٹی کا کردار نہیں ہو سکتا نا مسجد کی کمیٹی حکومتوں سے آکے تو نہیں جا سکتی تو یہاں بس میری اتنی سی گزارش تھی کہ پانچ نومبر کو آپ کے علاقے میں الیکشن ہو رہا ہے تو آپ نے انتخاب کرتے وقت صرف اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ دیندار لوگوں کو بوٹ دیں جن کو آپ منتخب کر رہے ہیں وہ دیندار ہونے چاہیے ہیں تاکہ دیندار لوگ جو ہے آگے آئیں مانا کہ یہ الیکشن بلدیاتی سطح پر ہے ہاں بس لائٹے لگانے کے حوالے سے گڑر کھولنے کے حوالے سے اور پانی کے کنیکشن کے حوالے سے ہے لیکن بلدیات سیاست کی نرسری ہے اور بلدیات سے جب آگے جاتے جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد ہی جو ہے حقیقی طور پر قومی اور صوبائی اسمیلیوں میں آپ کی آواز پہنچتی ہے تو پس یہ چھوٹی سی گزارش ہے کہ جہاں جہاں الیکشن ہو رہے ہیں وہاں انتخاب کرتے وقت آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ کا انتخاب دیندار لوگ ہونے چاہیے بہت شکریہ السلام علیکم